اسلام علیکم جی میں حروبہ اوروج اور اس وقت زمان پارک پہ موجود ہیں ناظرین عموماً پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز عمران حان کے دیوانے آپ کو زمان پارک میں ہر قدم پر ملیں گے لیکن اس وقت میں جس نوجوان کے ساتھ موجود ہوں یہ پچھلے ایک سال سے خان صاحب کے پہرے داری کر رہے ہیں ڈی جی خان سے ان کا تعلق ہے یعنی عثمان بزدار کے تقریباً قریبی قریبی ایریا سے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً ایک سال گیارہ ماہ اور کچھ دن جو ہے وہ ہو گئے ان کو یہاں پہ پہلے بنی گالا اور پھر اب زمان پارک میں پہرے داری کرتے ہوئے کیا ابھی تک ان کی توقعات ہیں اور کیا انہوں نے پایا اسلام علیکم پچھلے ایک سال سے خان صاحب کی پہرے داری گھر کا سلسلہ کیسے چلتا ہے الحمدللہ اللہ دینے والا ہے اور میرا چھوٹا بھائی دوبائی میں ہے اور اپنی زمین بھی ہے گھر کے دانے جو ہے گھر کے ہوتے ہیں جو بھی ہم جو اگاتے ہیں وہ ہمیں جو سال کا ہمارا جو ہے لنگر چلتا ہے الحمدللہ باقی مارا چھوٹا بھائی دوبائی میں ہے وہ بھی مجھے سپورٹ کرتا ہے تو جب میں نکلا تھا ادھر سے خان صاحب کو نیچے انہوں نے اتارا تھا اسی دن سے میں نکلا ہوں ابھی تک گھار نہیں گیا لیکن گھار کیوں نہیں گیا خان کی بات نہیں ہے یہ ہم تم سب کی بات ہے یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے جس وجہ سے ہم نکلیں اس سسٹم کے خلاف نکلیں انہوں نے تیس سال سے ہمیں لوٹا ہے آج جو ہے گریب بندے کا چولا بوجھنے والا ہے اور بوجھ گیا ہے گھار گھار میں لڑائی ہو رہی ہے اس وجہ سے بیدفتنی پھر رہی ہے یعنی کہ گھار میں بھائی ہے تو ماں سے لڑ رہا ہے باپ سے لڑ رہا ہے صرف کیا ہے وجہ یہی ہے اور ان لوگوں نے آکے پہنچایا ہمیں اور ستر سال سے ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں ان لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا آج اس لیے ہم نکلے ہیں اپنی قوم کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے آپ جس ایریا سے آئے ہیں عثمان بزدار صاحب بھی یہاں کے وزیراللہ محترمہ ذرتاج گول ہے لیکن اس حلقے سے میں پہلا سپورٹر ہوں اس دن پہلے کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی کے میں پہلے آٹھ سال شرف دور میں سعودی عرب میں رہا ہوں اور خان صاحب کے لیے خاص طور تو ادھر خانے کعبے میں بیٹھ بیٹھ کے دعائی مانگ داتا اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات سے یہ دل روتا ہے جب باہر اور سی پاکستانی ہوتے ہیں اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں خدا کی قسم دل روتا ہے تو ادھر میں نے نواز شریف کو بھی ملا تھا نواز شریف کی ادھر فیکٹری ہے ٹوٹال انڈین کام کرتے ہیں تو ادھر بقائے کا لکھا ہوا ہے پاکستانی ممنون نواز شریف کی فیکٹری میں کس جگہ پہ ہے یہ جدہ میں ہے خمرا میں تو میں آٹھ سال ادھر ٹیکسی کار چلاتا تھا مشرف دور میں میں ادھر آ جب انہوں یہ ووٹو کا اعلان ہوا الیکشن کا تو پھر میں ادھر سے سب کو چھوڑ کے جو میں ادھر آ گیا تھا تو پہلا میرا ووٹ ہے دو ہزار تیرہ کا نواز شریف وہ جیت گیا تھا ادھر ہمارے حلقے میں ایم پی اے تھا ایمان دلی دریشاک زرتاج گل یہ دوسری بار آئی تھی جب انہوں نے جیتا تھا تو پہلا پہلا بندہ اس حلقے سے میں نعرے لگا داتا اور لوگوں کو سب لوگوں کو یعنی کہ اپنے باتیں بتاتا یا یہ عمران خان یہ ہے ہمارے ملک کے لئے اچھا ہے اور اپنے مسلمانوں کی جانگل رہا ہے اور یہ مخلص بندہ ہے ایک اس نے ہمیں کار دیا ہے یقین کر ادھر جو جہاں پانی بھی کروا ہے کوئی چیز ہمیں وہاں سے نہیں ہے ہاسپتال لی ہے ہمارے بچے سکولوں سے رہ گئے ہیں اور یعنی کوئی پرویش والا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ساڑے تین سال میں زرتاج گل صاحبہ یا عثمان بزدار نے کوئی کام نہیں کرایا ڈی جی خان میں لیکن یہ دیکھو ساڑے تین سال میں کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو پورا پاکستان بگڑا ہوا ہے ادھر ٹیم لگے گئے آج ہم لڑنے لگ گئے ہیں ساڑے تین سال انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے بھی بہت کیا ہے پی ٹی آئی کے جو پہلے الیکٹیبلز تھے جنہیں ٹکٹ جیسے جانگیر ترین علیم خان اور بڑے لوگ جنہیں ٹکٹس ملا لگتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا بلکل دھوکہ دیا ہے اب بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے اب بھی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہ سب تو بہتر خان صاحب جانتا ہے لیکن عوام کھڑیے تو خان صاحب کے پیچھے کھڑیے اور کسی لیڈر ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہم ان کو مانتے ہیں اور جب بھی ہمارا اب یہ حق خان صاحب نے ہمیں راستہ دکھائے جب بھی ہمارا حق ہوگا تھا ہم ان کو بھی روڈوں پہ کھڑا کر کے جو اپنا حساب لیں گے یہ نہیں ہے جو بلی ان کے لیے ان کے لیے بھی یہی حال ہوگا انشاءاللہ ہم خان صاحب کے پیچھے کڑے ہیں لیکن بات خان صاحب کی میں نہیں کر اور خان صاحب نے ہمیں ایک راہ دکھائیے اور ہم اپنا حق لینا چاہیے اور ہر پاکستانی کا حق ہے ہر پاکستانی آج نکلے اپنے حق کے لیے نکلے اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے ایک خان صاحب ہی ہے ہماری آخری امید پاکستان کی خان ہے تو پاکستان ہے اس وجہ سے ہم نے چوروں سے لٹیروں سے آزاد ہو جائے گا دوہزار تیرہ میں آپ سعودی عرب سے اپنی جوب چھوڑ کے پاکستان آ گئے دس سال ہو گئے سٹرگل کرتے ہوئے جب حکومت آئی تو عثمان بزدار زرتاج گل بڑے بڑے لوگوں کو حکومت بھی ملی عہدے بھی ملے آپ کو کیا ملا کبھی یہ ابنی پوچھا خان صاحب سے میری بات سنو مجھے کچھ بھی نہیں دیا لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری میرا لیڈر کیا کہتا ہے گرنا نہیں ہے مجاہد کی ساتھ لڑو انشاءاللہ اس کا حصیلہ دے گا نہ ہم نے خان صاحب سے لینا ہے نہ ان لوگوں سے لینا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہم مغلس ہیں جو پاکستانی آپ نے پاکستان کے ساتھ مغلس ہوگا آج خان کا ساتھ دے گا اور اپنے پاکستان کو سمجھو اس گردش دلدل سے ہم نکالیں گے لیکن خان صاحب کا مخلس لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں لیکن ٹکٹس پھر الیک ٹیبلز کوئی مل رہے ہیں مل رہے ہیں لیکن مل رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ادھر بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں انشاءاللہ دو بندوں کی ٹکٹیں جو ان کو پتا چال گیا واپس بھی ہو گیا ہے تو جن کو چاہیے جس کو دینی چاہیے ان کو دینی چاہیے احمد علی دریشاک ہمارے حلقے سے پہلے پہلے خان کی ٹکٹ پہ لیڑا اور دیرے غازی خان سے کوئی پی ٹی ای کا نمہندہ نہیں تھا ایک احمد علی دریشاک تھا لیکن وہ کھڑا رہا وہ لوٹا نہیں بنا دو آزار تیرہ میں یہ جو دوسرا ہوا اس میں اٹھارہ والے میں وہ الحمدللہ وہ فیٹ آیا ابھی بھی ٹکٹ اسی کو ملی اس کا حق ہے اس نے منت کی ہے اور لوگ بھی اس کو مانتے ہیں ٹکٹوں کے معاملے میں خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہوش کے ناخن لیں پھر وہی والا حساب نو جو ساڑھے تین سال پہلے ہوا تھا یہ ہم خان صاحب کو یہ بلکل پیغام دینا چاہتے ہیں یہ جو ہمارے ایم پیو پیسے والے جا پیسے کی طاقت پہ آتے ہیں یہ فیرون بن جاتے ہیں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے ہر چیز دیکھی ہر گھر ملک پی رہا ہوں میں ایک مزدور بندہ ہوں ٹھیک ہے نا اور منت کش بندہ ہوں میں آج تک کسی کے پیچھے نہیں گیا میں صرف سپورٹ کرتا ہوں تو خان کو کرتا ہوں جب زرتاج گولائی ادھر میں نے اپنی ایک گائے تھی وہی جو ہے میں نے زبا کی اور لوگوں کو بلائیا میں نے بہت بڑا جلسہ کیا اور جگہ جگہ جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اور الحمدللہ اور ہمارا علاقہ ابھی جو ہے سب سے آگے ہے بہت شکریہ جی یہ تھے پاکستان تحریکہ انصاف کے ورکر اور خان صاحب کے سپورٹر دبے دبے الفاظ میں لیکن فیٹھے کے کارکنان اب خان صاحب کو یہ پیغام ضرور دے رہے ہیں کہ ہوشکر نہ ہل لیں صحیح لوگوں کو ٹکٹس دیں یہ نہ ہو کہ گزشتہ ٹینئور کی طرح ساڑھے تین سال کی طرح ایک بار پھر اس کے بعد آپ روتے نظر آئیں کہ ہم سے تو الیک ٹیبلز ہاتھ کر گئے